السلام علیکم وٹ سبار میں کیا حال چال کیسے ہو تم سب امید کرتا ہوں تم سب بہت 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 سے بہت زیادہ بڑیہ ہو گئے تو حاضر پیش کرتا ہے آپ کے سامنے نیوڈے کے ساتھ ڈوڈے آئی وال میں کیا ریکشن آن ڈے ویڈیو ڈے ویڈیو نمیز آہ کیا بات ہے اس وندے کے بارے بولنے کے لیے تو میں ویسے بہت بہت چین ہوں بہت بہت داب ہوں اور یہ بند ہے میرا موسٹ فیوریٹ ڈا ون اوڈلی مائی فیوریٹ ایکٹر ڈے نیمیز یش جو مشہور ہے روکی بھائی کے نام سے کے جی ایف کے نام سے ہائی کے جی ایف کے بعد تو اس نے سب کے دلوں پر ایسا راج کیا کہ تمہیں کیا بتاؤں مطلب سب لوگ تو ویسے ہی بہت بہت ہی جانتے ہوگے ہم فیلال آج کریں گے یش کی ٹک ٹک ویڈیوز کے اوپر ریکشن جو فین ایڈٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں جن کے اکاؤنٹس بانے ہیں ایڈٹ ٹاک پہ اوویسلی تو پروفیشنل طریقے سے کسی کا ایک اکاؤنٹ مطلب ایکٹر کا نہیں بنا ہوتا کسی کا ایک ہاتھ کا بنا ہو تو بنا ہو پروفیشنل طریقے سے کسی کا ایک اکاؤنٹ نہیں بنا ہوتا فین وقیر ایڈٹر کے ڈالتے ہیں سو بھائی کیجی ایف سے اس بندوں کو ایسا کوئی موڈ ملا اور کیجی ایف یا چیک تو کرو یار دنیا کی بات آتی ہے تو لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کی موڈیز دیکھنا ہم نوجوان لانڈو کو تو ویسے بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ ہم ویسے بولتے ہیں اپنے کو بھی دنیا چاہیے محنت کرتے ہیں کسی کو مل بھی باتتی ہے کسی کو نہیں بھی مل باتتی محنت کرنا مست ہے ضروری ہے صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا روکی بھی اگر اوپر آ تو اس نے محنت کری تب وہ آ کر اوپر آیا بہت ابھی یہاں پر ہمیں ٹک ٹاک کے شورٹس ملیں گے بہت مزا آنے والا ہے مزیدار ہونے والا ہے اس طریقے کے اگر آپ کوئی ویڈیو چلکتے ہیں تو آپ اسی طریقے کے اور بھی جو ایکٹر ہیں انڈیا کے آپ ان پر ریگویس کرا سکتے ہو ان پر بھی آ جائے گی اگر تم لوگ کراؤ گے تو آئے گی یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی آ جائے گی اگر کراؤ گے تو آئے گی اب ریگویس کرا ہوگے تو تب بات بنے گی سو یش کی ویڈیو سے دیکھتے ہیں کیا ریسپانس ملتا ہے امید ہے ہمارا فیوریٹ بندہ ہے بھائی ہے اس پر تو تباہی ریسپانس ملنا چاہیے ٹوٹ کر لائکس آنے چاہیے کومنٹس پر آنے چاہیے سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یو لیکڈ ہے ویڈیو سو مست ایوری پرسن فالو میاں انشکرام لنک ڈسکرپشن میں فالو کر رہا ہوں نہیں کیا نا بتا رہا ہوں میں انڈیا بہت چاہیے مزاق کر رہا ہوں ویڈاوٹ اینی ویس ٹائم لیٹس بیگن ویڈیو سیئر 5 امیزنگ فیکٹ ابوڈ یش نمبر ون یش کا اصل نام نموین کمار ہے اور وہ اپنی اداکاری سفر میں یش کے نام سے مشہور ہوئے یش کے والد ایک بس ڈرائیور تھے یش کے مشہور ہونے کے بعد ان کے والد بس چلاتے رہے اور آہرکار دوزار چودہ میں یہ کام کرنا چھوڑ دیا نمبر دو سکول کے زمانے سے یش کو اداکار بننے کا شوق تھا اپنی بارمی جماعت کے تلیم کمل کرنے کے بعد انہوں نے تلیم چھوڑ دی اور ایک پروفیشنل اداکار بننے کا فیصلہ کیا جس کے بعد انہوں نے اپنی مزید پڑھائی چھوڑ دی یش کے والد کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک اداکار بنے اس لیے جب اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ایک پیشاور اداکار بننے کے لیے بینگلور جانے کا فیصلہ کیا تو اس کے والدین نے اس فیصلے میں اس کی بلکل حمایت نہیں کی اور اسے کہا کہ وہ کبھی گھر واپس نہ آئے نمبر تھری یش کے بینگلور منتقل ہونے کے بعد اس سے آسانی سے کام نہیں ملا لیکن بہت سے ٹھیٹر اور زنہ سیٹوں کا دورہ کرنے کے بعد آہرکار یہ بیگراؤنڈ ایکٹر کے طور پر منتقل ہی بھو گئے نمبر فور جش نے اپنی اداکاری کیریئر کا گازنند گوگلا نامی ٹیلیویزن شو سے کیا اس کے بعد انہوں نے دوزار آٹھ میں اپنی پہلی فلم مگینہ مانسو میں کام کیا نمبر فائف سال دوزار تیرہ میں انہوں نے گوگلی نامی فلم کی جو اس سال کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی ہوریں بنی ہوگی اس کے بعد انہوں نے گوگلی کو دیکھتا ہے لینی ہے چوانو کوئی ہے دنہوں نے سب سے زیادہ دیکھا تھا لینے پیوچھے جو گوگلی کے بعد انہوں نے بھی سوئی کی ہوئی چھوئے میں نے بہتا ہے چھوڑ پھر کی ہر ٹھووڑ کھو پھر کیا ہے دیکھتا ہی تو بس سب روکا جو کے جیر بایس سب روکا جو بیشی کون ہے ماں کم انتبال آپ کو ان کا نئے سامنے والے کا ہونا چاہیئے سامنے والے کا ہونا چاہیئے میں آئے کامن ایک میل بنا دی اس کے سامنے چاہیئے دنیا یہ سین ہے کیا چاہیئے رہے تیرے کو دنیا دنیا چاہیئے دنیا چاہیئے سین چکڑھیں سب کو چھوڑو مووی تو بنایا ہے بھائی بھاڑو بنایا ہے چکر ون دیکھو آپ چپٹر ٹو دیکھو پادا چلتا ہے موووی ووو وووی ایسا VIOLENCE 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 I DON'T LIKE IT I AVOID VIOLENCE LIKES ME موسیقی 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 موسیقی